مرکو گائز تو آج میرے بابر جو ہیں وہ آم لائے تھے تو میں اپنی ممہ کے ساتھ آپ لوگوں کو آم دھونے کا طریقہ بتاؤں گی تو یہ ممہ یہ کیا چیز ہے یہ بتاؤ پہلے آپ کون سا آم ہے یہ آئی تینک چوسہ ہاں ہمارے گھر میں بہت شوک سے کھایا جاتا ہے چوسے اور آم ہی بہت شوک سے کھایا جاتا ہے سب کو بہت پسند ہے اور زارہ تو سب اٹھتی ہے مووی نہیں دھوتی آم کھا دیتی ہے یہ دیکھیں آم آم دھون رہے ہیں اور زارہ گری میں بھی دھون گی یہ دیکھو آگئی تو جو ہے یہ دیکھیں ہم آم نکال لیتے ہیں سارے اس میں چھوٹے چھوٹے بھی ہیں بڑے بڑے بھی ہیں آپ کو کیا اچھے لگتا ہے ایسی ہی کا نا مینگو کا شیک یا مینگو کی آئس کیم یا مینگو کی کیوب بتائیں یہ ویورز ہمیں کومنٹس کر کے بتائیں گے ہمارے پرینڈ ہاں آپ لوگ بتائیں تو چلیں چلتے ہیں مینگو دھوتے ہیں آم چلتے ہیں تو یہ ممہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ ہم آم دھو رہے ہیں میں نل کے نیچے نام کو رکھوں گی اور پہلے اس کو دھون گی کیونکہ تھولے گئے آم اس میں رکھیں گے تو اس کو اچھے طریقے سے ساپ دھو لیتے ہیں اس کے بعد مینگو نہا رہے ہیں مینگو بھوت گندے ہوتے ہیں مٹی میں سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں تو ان کو اچھی طرح مسل مسل کے دھونا چاہیے کیونکہ کھاتے وقت زارہ نکال لیتی ہے اور پتہ بھی نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں زارہ کا ہاتھ بیچ بیچ میں آرہا ہے کیونکہ اس کو منع کریں پھر بھی انہیں مانتی ہے یہ مٹی میں کس کس کے ہاتھ لگتے ہیں کیسے کیسے آتے ہیں ہمیں اس کو نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں پہلے یہ پہلے یہ والے کر لیں پھر زارہ کو بھوچ جلدی ہے کھانا کھانا کے بعد ہوں گے ہم دیکھیں اچھی طریقے سے میں مسل مسل کے دھونا گی دھو لگے بھی دکھاؤ یہ دیکھیں گا ہے یہ دیکھیں کتنی مٹی ہو رہی ہے ہمیں اچھی طریقے سے میں مسلس کرنا ہے مہنگو دیکھیں وہ بلتے ہیں سبر کا پھر ملکھ ہوتے تو مہنگو بھی بہت سبر کرتے ہیں بتائیں کیسے کیسے چیلو میں بتاتے ہیں پہلے دھوپ میں رکھے باتے دوپر میں پھر آتے ہیں ہم ان کو نہیں لاتے ہیں پھر ایسی والے روم میں بچھا دیتے ہیں دھل گئے دوسرے روم میں بلتے ہیں پانی دھDIEتے ہیں کھلا دھل گئے دیکھیں دہ Garrett ہم ن ہے پہلے ماں ہمارے گھر میں ختم نہ ہوتے ہیں پہلے ہیں م plants وہ دوسرے آم آ من اینکر اینو دوسری آم این patient آم آئے ہیں وہ اس میں رکھ دوں گی یہ ان کا ایسی روم ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سب میں اس میں رکھ دیا ہیں ابھی ایک تھیلی باقی شوپر بائی بائی ویٹامین فریش تو یہ کون سے آمیں ہیں تو یہ میں نے دوسرا شوپر خالی کر دیا ہے یہ دو جگہ بابن آیا تھا ہمارے پر بائی کے بھائی اس کے جیسے یہ دیکھیں ان کو بھی اچھے طریقے سے دھولیں اور جو آم ہوتے ہیں آم بھائی اتنا چلاسی کرتے ہیں ہشیاری کرتے ہیں اپنے ہاتھ کے کتنا بھی فرور ڈالو لیکن وہ بیج بیچ میں اس کے اپنی کچھ ڈال دیتے ہیں جب ہم اس کو چولتے ہیں تو وہ خراب ہوتی ہیں کچھ چیزیں تو وہ بس صحیح والے میں چلا دیتے ہیں وہ صحیح والے ہی نکالیں گے خراب والے ہی نکالیں گے اس میں ڈال دیتے ہیں اب یہ دیکھوں کھوئی آگیا ہے اس کو کس میں استعمال کریں اس کو الگ رکھ دیں گے ادھر ہمیں سائیڈ میں رکھ دوں گے اور اس کو میں جوس کے لئے استعمال کر لوں گے جو خراب پاتھے وہ میں نکال دوں گے اور جو باقی صحیح ہے وہ اس میں آجائے گا وہ اس میں آجائے گا یہ دیکھیں جو لابے دے کھوئی یہ دیکھیں ہمیں چیزیں یہ دیکھیں ہمیں مزید سے وہ گرمی ہو رہی اور ہمیں رہا رہے ہیں وہ سوئیمنگ پول میں آرہے ہیں اور پھر وہ ایسی بارے روم میں بھی تجاہتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کچھ مرتی ہے چلو اس کو پھر یہ دیکھیں کچھ مرتی ہے یہ ایسی آم کی لکھیں تو ہم دیکھیں چلو اس کو بھی ہم رہے ہیں بھی لکھیں جو چلو جناب یہ میں اور آم اس میں بھائیں اس میں دال دوں گی اور دو آم جو ہے وہ میں کٹھوں گی کھانے کے ساتھ دو آم کٹنگ کر لیں گے کیونکہ آم میں رہنے دیتی ہوں یہ دو آم کٹنگ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ والے آم بیچارے نکھولیں ان کو یہ پرانے ہوں لائٹ چل دیئے اب دیکھیں میں آپ کو ایک میڈنگ دکھاتے ہوں آم بہت مزے کریں گے یہ دیکھیں گے جب یہ لائٹ بن ہوتی تو یہاں پر دکھو رہا ہوتا ہے تو یہ اب میں آم جو ہے دو آم کٹ کر لیں ہی زارہ پھر سے آگئی کھانا کھاتے ہیں آپ سوچ رہوں گے یہ لوگ بس دو ہی آم کھائیں گے ایسا نہیں ہے ہم لوگ اور ہوں کھاتے ہیں رات کو لازمی روزانہ جوز بنتا ہے اس کے بعد آئس کریم بنتی ہے ہم لوگ ساری باتیں بتا رہے ہیں تو یہ دیکھیں اس لئے واو مجھے لگتا ہے یہ زارہ میں چھوکا اب ہاں کے موں میں پانی آ رہا ہے کیونکہ آج ہاں کا فیورٹ ڈش بھی بنی ہے پیدہ بھی پانی آ رہا ہے یہ دیکھیں زارہ کی بھی آ رہا ہے نہیں زارہ پانی آ رہا ہے یہ آم ہو گئے ہیں اس کو میں فریزر میں رکھوں گی تاکہ جلدی ٹھنڈ ہوئی جائیں کیونکہ سبر نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں باہو میں اس کلدر جاکے بیٹھ گئے بائے بائے موسیقی موسیقی موسیقی